ستائیس سالوں سے میں رب کی عبادت کعبے میں کر رہا ہوں نہ میری عبادت قبول ہوتی ہے نہ سنتے قبول ہوتا ہے بچہ یہی ہے کہ زندگی میں میں نے ماں کو سی بہات سے دھکا دیا ہے حضرت عامر بلکی نے ایک کماشا مالک بندینار نے بلکی کے چہرے پہ لگایا آنکر کے آنکھ حرم کے بادی میں سو جاتے ہیں آنکھ لگتی ہے مصطفیٰ خام میں آتے ہیں بولیے سبحانہ وسلم آنکھ فرماتے ہیں اے مام مالک بندینار تو نے پلکی کو کیوں مارا ہے حضرت عامر مالک بندینار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پلکی نے اپنی ماں کو ہاتھ سے دھکا دیا تھا اسی لئے میں نے اسے اپنے ہاتھ سے کماشا مارا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے مالک بندینار کل میں چل جب رب تعالیٰ بھرپا کرے گا تو پلکی کا حساب و کتاب پلکی کے ماں کے ساتھ ہوگا اگر ان کے ماں معاف کر دے گی تو بلکی جنت میں چلا جائے گا معاف نہیں کرے گی تو جہنم میں چلا جائے گا ماں باپ کا مقام بہت نہیں رہا آج ہر دھر میں دیکھے شادی کے باپ موجوان بگڑ جاتا ہے آودر کونٹیز گیا پیسہ نہیں بھیلکا سوسرال میں پیسہ بھیجے گا لیکن ماں بھوکی ہے باپ چونک چونہے پر بلک بلک جب لوگوں سے باپ کرتا ہے رو رہے ہیں لیکن وہ پیٹے کے اندر رہم نہیں یاد رکھے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے دھروں میں آپ دیکھ لیں اگر اپنے پاک بچے ہو تو کہ جب بچے راپ کو پشاپ کر دیتے ہیں بچے اگر پشاپ کر دیتی ہے تو ماں سوکھے کپڑ کو وہاں بیشاتی ہے پھر اس بچے کو وہاں سراتی ہے اور کہتی ہے کہیں میرے لال کو سردی نہ لگ جائے پھر اگر پشاپ کر دے بچے تو ماں خود گیلی جگہ پر خود سو جاتی ہے اور بچوں کو سوکھے جگہوں پر سراتی ہے یاد رکھیں ماں کی ممتہ ایسی ہے اور ماں کی دعاوں میں ایسی تعفیر ہے ابھی ایک قریب نے مکہ سے پورے دنیا کے امت مسلمہ کے لیے اپنے امتیوں کے لیے پیغام دے دیا یا ایو نیسر ابو کرتلا تھا اے لوگو تیرے پاس تین ماں باپ ہے دنیا کے بڑی سے بڑے لوگوں کے پاں چلے جاؤ بڑی سے بڑی آنکھ خانکہوں میں چلے جائیں بڑے سے بڑے درباروں میں آپ چلے جائیں جب تک کہ آپ پیلے تریفت رہ بڑے راہ شریعت مناظر اہل سنہ ارتاض العلماء حضرت اللہ معبد الحمیق صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آپ یہ نہیں کہیں گے حضور میرا نام عبدالظفور ہے میرا نام عبدالسطار ہے آپ میرے لیے دعا کر دیں یہ آپ کے لیے نام لے کر دعا نہیں کریں گے نہ میں دعا کروں گا نہ یہ علماء دعا کریں گے لیکن مطلقاً دعا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کریں گے نام لے کر دعا ہرگی اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اپنا پورا پتہ نہیں بتائیں گے مصطفیٰ نے پیشام دے دیا کہ ہر لوگ وہ تیرے پاس تین لوگ ایسے ہیں وہ تیرے ماں باپ ہے وہ تیرے استاذ ہے وہ تیرے استاذ تاثر ہے دنیا کے بڑی سی بڑی پار راہوں میں جائیں جب تک حریضہ پیش نہیں کریں گے دعا نہیں کریں گے لیکن ان تینوں کو آپ پھانا دے یا نہیں دے پانی دے یا نہیں دے یہ تینوں آپ کے حق میں دعا کرتے ہوئے ندرہ سبان اللہ اصطاف سے انسان پر لیتا ہے پوری زندگی خوب کماتا اصطاف کو کبھی ایک روپیا نہیں دیتا ایک کپڑا بھی نہیں دیتا پھر بھی اصطاف پانچ وقت نمازوں میں اپنے شاگیٹ کے لیے دعا کرتے ہیں ساس سسور کو نوجوان دے یا نہ دے بھلے محلہ میں گھروں میں پڑنا مہتے پورا پیسہ وہی ٹرانسپر کرتا ہے لیکن یاد رکھیں وہ بھی ماں اور باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو نکاح میں دیا ہے وہ بھی ماں اور باپ ہے اور وہ باپ جسمان جس نے اپنی پیدا کیا جسمانی باپ ماں اور باپ ان کی خدمت کرنے سے پائدہ کیا ہے نبی فرماتے ہیں جس نے ماں کے قدم کو چوم لیا اس نے جنت کو چوم لیا اور یاد رکھیں پوری زندگی انسان مال جمع کرتا ہے قطر دبائے بھرین ملیشیا یورپ تک جاتا ہے رزق کے لیے لیکن حاجی نہیں بنتا قابل تھا نبی فرماتے ہیں محمد حلدن بارن یرزو ایرہ والی گئی ہے نظر کا رحمت اللہ کا تبلہ ہو لہو لکل حجتا مبھورا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں جس نے محبت کی نگاہ سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف ایک بار دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مبھور کا سباب عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماں کے چہرے کی طرف دیکھ لے تو کیا اللہ اسے سو حج مبھور کا سباب عطا فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں نام ہاں اللہ تعالیٰ اسے سو حج مبھور کا سباب عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ ماں باپ کے مقام آئی سے ہیں باپ کو اگر کسی نے رازے کر لیا حدیث باپ و بخاری کی رضا و ربی کی رضی والی دی و سخت ربی فی سخت والی دی کہے سبحان اللہ حدیث سنا بھی سباب سنانا بھی سباب پرنا بھی سباب پرانا بھی سباب تو کہیے سبحان اللہ حدیث کی انسان جو کنتہ حضی زبان تو ضرور ہے کسی اور کی خوبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی بولی ہے سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے کلماتیں حافظار ہیں مصطفیٰ قرآن کے جس نے اپنے باپ کو رازی کر لیا تو یاد رکھتا اسے میں راضی ہو جاتا ہوں اسے میں راضی ہو جاتا ہوں اسے میرا پروردگار راضی ہو جاتا ہے مقامیں جڑانا ہے جہاں سے لوگ حاجی لوگ احرام مان کر حج کرتے ہیں بہت سواب ملتا ہے میرے آقا نے بھی وہاں سے احرام مان کر کہتے ہیں مولی سبحان اللہ حاجی لوگ کرتے ہیں نبی قریب اُن جگہ سے قریبوں کو یتیموں کو مسکینوں کو گوشت تقسیم کرتے ہیں بیواؤں کو نبی قریب مطرح قریبوں کو گوشت تقسیم کرتے ہیں درو دار مقام تے ایک ضعیفہ اور عطا رہی تھی ایک پوری ماں کی آمد ہو رہی تھی مصطفیٰ کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے تعظیم کی آخر حدیث تہیے سبحان اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے زہابرہ کرام اللہ تعالی مجموعی جنر رفی جماعت دیکھ رہی ہے پوچھ پیئے یا رسول اللہ یہ پوری عورت آنے والی کون ہے جنر کی تعظیم کے لیے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی اور میری رضائی مات مسلمان کا ہر بچہ بچہ جانتا ہے کہ خدا کی رضا اور اس کی نرازی کا قسوٹی اور اس کا دار و مدار اس بات پہے جسے رسول خوش ہو گئے اسے خدا بھی پوچھ ہو گیا جسے رسول نراز ہو گئے اسے خدا بھی نراز ہو گیا جبی تو علیہ حضر سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو علیہ خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ بسم سرکار اللہ سرکار 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 راق جب میں گھر آیا میری مان تحجد کے لیے خرید ہوئی اور حضر کر کے کھڑے ہو کر مسلح پہ دعا کرتے مولا میرا بیٹا بائی یہ میری مان کی دعا ہے لیکن آئیے چلتے کہاں محبوب الہی کی بات کہے سرکار اللہ ایک بات بتائیے ختم کر گیا جائے کہ سنے گے کہے سرکار اللہ گراجنے اور پرسنے سے کھل فائد دوہر سے سنجیجے دیکھیں مانے جانے بیٹی چچا والی سمانے ہمارے شبہ سابس آپ میاں سے مشہور ہو جائے سنجیجے بہت بڑا آدمی ہم لوگ کو کہہ دے میاں میاں درجے والی اللہ یعنی میاں کیوں کو کھا ساتھ آپ کو جو لوگ گذر پہ میاں سے مشہور ہے سنجیجے کہ اللہ نے ان کو عزت سنیجھ حضرت محقوب الہی فرماتے میں شہرہ دیکھ کر فرماتی بیٹا کیا بات ہے نظام الدین کیا بات ہے تو از کرتے ہیں امی جان میں کسی کام کے لیے پریشان ہوں وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے تو حضرت نظام الدینولیہ فرماتے ہیں میری ماں آنچل اٹھا کر ہاتھ میں رکھ کرتے دعا کرتی ابھی دعا سے ہاتھ نیچے نہیں گراتی کہ میرا وہ کام بن جاتا ہے ماں کی دعا میں وہ تاغیر ہے نبی کریم نے فرمایا خلفہ راشدین سے بہت سبحان اللہ حضرت اببکر صدیق باروخ آزم خلفہ راشدین چار خریفہ ان سے کہ جب بھی اب اسے کرنے سے ملقات ہو تو میری امت کے لیے دعا کروا لینا اور میرے جبہ دے دینا ہوں نبی کریم نے اتخبار رہے ہیں صحابہ نیس کے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا صحابی کا نظومی اس نے آپ کو دیکھ لیا اور اس کا مقام بڑھا ہے میرے صحابہ ستائے کی مانین ہے اگر وہ میں سے کسی ایک کی اتدا کرو گے تو ہدایت پالو گے یا رسول اللہ اب اسے کرنے نے تو آپ کو دیکھا نہیں نبی کریم نے فرمایا دیکھا تو نہیں ہے لیکن اب اسے کرنے نے ماں کی ایسی خدمت کیا ہے کہ وہ جب جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول فرمانے پر ہے اللہ ان کی دعاوں کو رد نہیں کرتا ہے ماں کی خدمتوں کی پرکت یہ ہے کہ اگر سے کرنے کو مصطفیٰ نے اپنے جبہ مبارک کو بھی دیا حضرت علی یہ کر گئے 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 کرنے لوگوں سے پوچھا مجھے اگر سے کرنے سے نہیں گا لوگوں نے پتہ بتایا پہاری علاقے ان کے بکریاں چڑھا رہے تو حضرت علی نے پوچھا جبہ پیش کرنے کے بعد کہ کیا آپ نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے تو عز کرتے ہیں کیا مصطفیٰ کا بال اسے تھے کانے مبارک ایسے تھے حضرت علی حیرت میں پڑ گیا کہ اس نے نبی کو دیکھا ہو لیکن کوئے حلیہ بیان کر رہا ہے اونچی جگہ پر چلے گیا پہار کے اونک پر جبہ لے کر رو رہا ہے عرض کرتے ہیں یا اللہ میری ماں کی سبتے میں مصطفیٰ کی تمام بناگار و مکیوں کو بناہے تو موہ کرتے ہیں مولا علی عرض کرتے ہیں آپ جبہ پہنسے کیوں نہیں عرض کرتے ہیں کہ میں اس وقت تک کہ نہیں پہنوں گا جب تک کہ مصطفیٰ کے ایک ایک گناہگار و مکیوں کی بکشش نہیں کروائے گا اللہ اللہ مما کو دعا ایسی ہے کہ اگر بیٹا نظام تین تھا تو وقت کے بار وہ بھی الہی بہتی ہے راج اگر وقتیں حاملہ ہے تو موائل میں دیکھتی ہے یاد رکھیں میری ماں بہنیں بہت سے سنو اگر تم تمہارے بچے پیدا ہو جائے گے تو حسین تو نہیں بن سکتا لیکن غلامِ حسین ضرور بن سکتا ہے اپنے پیجے کو موبائل اسکرین والے مشکرین کچھ موبائل پہ کچھ دنیا کی باتیں من سناو سنانا ہے تو تربلا کی تاریخ سنا دو سنانا ہے تو جنگ اونین کی باتیاں سنا دو سنانا ہے تو جنگ پدر کی تاریخ سنا دو صحابہ کی بازو کٹے تھے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر آئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بازو کٹ گیا ہے آتنا ظالموں نے بار کر کے بازو کٹ دیا ہے نبی فرماتے ہیں صبر کر لوگے تو اللہ جنت میں عالی مقام دے دے گا صحابہ کا جزبہ ایمان دیکھیں عرض کرتے یا رسول اللہ کچھ ترکیت کیا جائے نبی نے لواب کو نکالا ہے کٹے ہوئے بازو نے لگا دیا ہے صحابہ کا ایمان دیکھیں فرماتے نبی نے جب خوب کو لگا دیا ہے تو میرا بازو جو کٹا ہوا تھا جو سرے بازو سے زیادہ طاقتور ہو گئے اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم اور یہ دماغ سے ٹھے یہ فیقر نکال دے کہ میرا بیٹا دنیا کی تعلیم ہاں سے نہیں کرے گا تو کھائے گا کہاں سے سمندر کا مائنہ کبھلے سمندر میں کتنی جانور ہیں کہاں سے کھانا پہنچا جنگلوں میں جان رہے کہاں کھانا پہنچا اللہ نے پیدا کیا تو وہی جس کے حلال بھی بھیجے گا اور قرآن نے کیسی سرمایہ حیات ہے کہ اگر اس کو آنکھ پڑھ لیتے ہیں تو قسم خدا کی حضرت سے پوچھ لے کہ اگر تعلق مند ہونا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھ لے اللہ تسمانے پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مان دیا حضرت عبداللہ ابن مسعوب صحابی رسول بیمار تھے ان کی آیادت کے لئے آپ رہے اشرفیا کی دو موٹری باندھ لیتے ہیں تھیل رکھ لیتے ہیں سمجھ رہے لیں اور ان کی سامنے رکھ لیتے ہیں آپ نے فرمایا ماں حضرت اے کیا ایتے ہوئی اس میں اشرفیا آپ کا ایسے ہیں اس میں تو آپ فرما اس کی تو مجھے کھل ضرورت نہیں ہے حضرت عثمانی دنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پریشان ہو رہا ہے زندگی گزارنے کے لیے ہر آدمی کو دنیا میں پیسے کی ضرورت پڑھتی ہے ان کو کیوں ضرورت نہیں ہے پوچھتے حضرت کی ضرورت نہیں ہے آپ فرماتے ہیں میں رب خواہ سے ملنے والا مجھے ذریعہ ضرورت نہیں ہے حضرت عثمانی دنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تو آپ فرماتے ہیں نہیں میرے بیٹے اور بیٹیوں تو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت عثمانی دنی پریشان یا اللہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو کیوں ضرورت نہیں ہے پوچھتے حضرت بتا دے آپ کے پاس تا ایک چھوٹا سا مہتوان ہے چھوٹے سے جھوپری اور آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو مان کی کیوں ضرورت نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ رات میں میرے بیٹی اور بیٹیا قرآن کے سورے باقیت کی تلاوت کرتے ہیں تو رب تعالیٰ غیر سے کھانا بھی دیتا ہے صحابہ کا ایمان اتنا اشترام اور مضبوط تھا کہ میرا بیٹا قرآن پہے گا تو رب تعالیٰ غیر سے کھانا دے دے گا آج مسلمانوں کا ایمان یہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا دنیا بھی تعلیم حاصل کر لے گا تو خوب پیسہ لائے گا آپ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ دنیا میں نہ مال کام آئے گا نہ پیسے کام آئیں گے تو آپ کے وہی نیک عمال کام آئیں گے کیوں نہیں ہم نیک کام کریں کیوں نہیں ہم اپنی ماں باپ کی خدمتیں کر لیں کیوں نہیں ہم اپنے استاذ سے دعاوں لے لیں دعا لے لیں یاد رکھے استاذ دعا دے لیتے ہیں تو اگر وہ ضرور بھی ہوتا ہے تو چمکتا ہوا ستاہا بن جاتا ہوا آپ کے سامنے ایک شخص میں شخصیت حضرت علامہ عبدالحبی صاحب کے لگے گئے ہیں جو افتاد العلماء اس قناع کے مخورے نفال بھسنے جائیں اگر ڈائریکٹ ان کے کوئی شاگر نہیں ہوں گے ان کے شاگر کے شاگر ضرور ہوئے ہیں تو یاد رکھیں یہوں نے اتنا بڑا مسئلہ کی عالی حضرت کے کام کیا ہے کہ جب تک زمین پر اللہ ان کی امور کو بڑھا دے اللہ ان کی امور کے امور خضراتہ پڑھا دے اے آمین ایسے لالوں گوھر ہر ایک کے پاس نہیں ہے ہم عالی حضرت والے ہیں اس لیے عالی حضرت کا پیزان ملے دیا ہے کہ اسے قدرک بھی دیا ہے آپ کو اس نپال والوں کے لیے کچھ خبری ہے کہ ہمیں کہیں اور نہیں جانا مسلح علی حضرت کے دامن کو پکڑنا ہے لہنہ ہم لفت دیکھیں گے نرائٹ دیکھیں گے دیکھیں گے مسلح علی حضرت کی روشنی میں نپال والوں دیکھیں گے حضرت علماء کو دیکھ لیں گے حضرت میرے نپال کو دیکھ لیں گے آپ حضرت سے پوجھ لیں کہ جن تاریخ کے حالوں سے کہ جن بزرگوں نے سمندروں کے زینے پر چڑھ کر کے مسلح پیچھا کر کے سجدہ کم لیا ہے دنیا اسے جنیت بغتادی کہتی ہے اور آپ نے معاینہ کیا ہوگا آپ کی عمریں زیادہ ہیں کہ جن بزرگوں نے نپال کے کفرستان کی تھاپی کو چیر کر کے اسلام کا زندہ کیا کیا ہے آپ مجھے حضرت شہر سے پال کے سبحان اللہ ہمیں کہیں نہیں جانا ہے اور ایسے ہمارے وزرگان دین اکابیر علماء ہو تو ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتے شرط یہ ہے کہ آپ ان کے دامنوں سے وابستہ رہیں گے یہاں بھی کانیاں رہیں گے وہاں بھی کانیاں رہیں گے اس لیے کہ یہ عالمہ کسی کا تاہ خاندان والا بنشاہ الوالا باہر میں ہیں نائبِ رسول کے لئے ہیں سبحان اللہ وقت نہیں ہے کہ میں تطریق کرو انشاءاللہ کبھی مقاملہ میں لنبی تطریقی ہوگی حضرت علامہ الفان نظر شمسی صاحب طولہ نے اس قوام کو سجایا اتنے علماء بولایا ایک عبقری شخصیت مستاذ العلماء مستاذ حضرت علامہ عبدالحوی صاحب طولہ کو بلایا آپ لوگ ان کے زیارت دیکھ رہے ہیں ماتوں کی آنکھوں سے اللہ ان کے نیک اور جائز کمناتوں کو پورا آقا فرمائے ان کے نکاح ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں خود